دوستو شوشل میڈیا سائٹ یعنی کی مایکرو بلوگنگ سائٹ ٹوٹر پر ایک بہت بڑی نیوز جا رہی ہے آج کل اور یہ نیوز ہے دوستو کہ کنگ آف رومینس یعنی کہ ہمارے شاروخ خان کرنے والے ہیں دھوم فور اور دھوم فور میں وہ پکے ہو چکے ہیں حالانکہ اس بات کی کوئی بھی اوفیشل پشٹی کرن نہیں ہوا ہے لیکن انسائٹ سورسز اسی بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کیونکہ شاروخ سر کو یشات سٹوڈیوز میں بھی کافی بار ان دنوں سپورٹ کیا گیا تھا اب ایسے میں دوستو یہاں پر فینس کے بیچ میں ایک الگ کریز ہے ایک الگ ایکسائٹمنٹ ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بات دوستو آج ہی نہیں اس سال کی شروعات میں بھی آئے تھی اور یہ کافی بار آ چکی ہے کہ دھوم فور میں شاروخ خان ہی ہوں گے شاروخ خان ہی ایکشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس میں جو ایک گری شیڈ والے کیاریکٹر جو ہم جسے ویلن بھی نہیں کہہ سکتے جسے ہیرو بھی نہیں کہہ سکتے وہ جو کیاریکٹر ہوتا ہے جو چور کا کیاریکٹر ہوتا ہے وہ کنگ خان ہی کرتے ہوئے نظر آئیں گے بیل اس پہ میرا کیا ویو پوائنٹ ہے آئیے وہ میں بتاتا ہوں سب سے بہلے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو انفیکٹ یاد دلانا چاہتا ہوں کیونکہ جب جب king of romance نے action کی بھاگ دور سمالی ہے وہ سوپر ڈوپر ہٹ گئے ہیں for an example پاس کی فلموں سے لے کر آتے ہیں رام جانے یاد ہے آپ کو کوئلا یاد ہے آپ کو کران ارجن یاد ہے آپ کو پھر اس کے بعد حالکہ انہوں نے ایک romantic image بنا لی تھی لیکن dawn یاد ہے آپ کو dawn 2 یاد ہے آپ کو تو ایسے میں دوستو king of romance نے جب جب action کو سنبھالا ہے جب جب action افتار کو انہوں نے گرہن کیا ہے تب تک king of romance دوستو چھا گئے ہیں درشکوں کے دلوں میں ایک الگ excitement لے کر آتے ہیں درشک انہیں پسند کرتے ہیں درشکوں کو اچھے لگتے ہیں وہ اور پلس king of romance بھی جو ہے ان کے اوپر جو tag ہے king of romance کا اس سے وہ جب کچھ الگ کرتے ہیں دمدار کرتے ہیں تو وہ ہمیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے دیکھیں دھوم کی سب سے بڑی بات ہوتی ہے یو ایس پی ہوتی ہے کہ اس میں جو چور ہوتا ہے وہ بہت زیادہ stylish ہوتا ہے cool ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ self centered ہوتا ہے راوڈی قسم کا ہوتا ہے جو کہ ہم نے پاسٹ میں دیکھا ہے چاہے وہ رتک روشن صاحب ہو جان ابراہیم جی ہو یا پھر ہو last but not the least آمیر خان صاحب اب ایسے میں اس franchise کو اس legacy کو اگر king of romance اپنے shoulder پر آگی لے کر جا رہے ہیں تو میری یہ رائے ہے کہ یہ ایک دم perfect ہے king of romance جس طریقے سے اس character کو نبھائیں گے جس cool clothes میں یا پھر cool dialogues میں یا پھر cool action کرتے ہوئے یا cool چوریاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو ہمارا دل definitely جیت کے لے جائیں گے king of romance کے فینس کے لئے دوستو تو یہ موقع ایک اید یا پھر دیوالی کا ہوگا جب king of romance اس فلم میں نظر آئیں گے میری رائے تو یہی ہے دوستو کہ king of romance کو یہ فلم definitely کرنی چاہیے اور ہم سب کو ایک دھواندھار بلوک بسٹر کے ساتھ jaw dropping moment دینا چاہیے آپ کو کیا ہے کہنا کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ آپ کی رائے آپ کیا سوچتے ہیں کیا سمجھتے ہیں یہ ہمارے لئے بہت زیادہ important ہے ضروری ہے کمنٹ سیکشن آپ کا ہے میں چلتا ہوں تب تک کے لئے کمنٹ کیجئے اور بنے رہیے چینل کے ساتھ راہل بھوج آپ کو اسی طریقے کی دلچسپ باتیں بتاتا رہے گا موسیقی